موسیقی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اس وقت جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے وہ انتائی بھی یقینی کی صورتحال ہے اس وقت کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سیاست کا اونچ کس کروٹ بیٹھے گا اور جیسے ہی صوبائی اسمبلی اماری ڈیزالب ہوئی ہے تو یہ جو سیاسی پرندے ہیں یہ اب نئے آشانے اپنے لیے ڈھونڈنے میں لگ گئے ہیں یہ تھوڑے عرصے بعد کلیر ہوگا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے اور کس کی کیا پوزیشن ہے لیکن جو عمومی طور پر اگر دیکھیں تو جتنی بڑی سیاسی پارٹی ہیں جو کہ حکومتوں کا حصہ رہی ہیں یہ ساری پارٹیز ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہیں لوگوں کے مسائل پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور نہ صرف ہم مالی طور پر دیوالیا ہو گئے ہیں بلکہ اس سے پہلے ہم اخلاقی طور پر ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں اور ہماری جو بیروکریسی ہے اور ہمارے جو ادھارے ہیں وہ اس سے پہلے اخلاقی طور پر دیوالیا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی حصول نہیں ہے کوئی ضابطے کی پابندی نہیں ہے اور اسی طرح سے کوئی شرم ہیار نہیں رہ گئی جو لوگ پہلے کام چھپ کے کرتے تھے بندربازوں کے پیچھے کرتے تھے اب وہ لوگوں کو کھلے عام کرتے ہوئے بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جائیں اور اس سے سب سے زیادہ جو اثر ہم پہ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس ملک کے دفاع اور سیکیورٹی کے جو ادھارے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت جانت تبدیل ہوئی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے اس لیے میں تمام شہصدانوں سے بھی تمام ادھاروں کے سروران سے بھی اور خصوصاً اپنے جو صافی ہمارے بائیں ہیں ان سے بھی سب سے یہ درخواست کروں گا کہ جن کرٹیکل اعلات سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اس میں اس کے میک اور بریک والی سیچویشن ہے اگر اس کے بعد بھی ہم اگر غلطی کرتے ہیں یہی چیزیں اگر جاری رہتی ہیں تو پھر خدا نہ حاستہ پاکستان کی سالمیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے جی کہ ایسے لوگ حکومت میں آئیں ایسے لوگوں کو اقتدار اور اختیار ملے کہ جن کی دیانت جانا ہر قسم کے شبے سے پاک ہو جن کا ٹریک ریکارڈ جن کا ماضی اس بات پہ گوئی دیتا ہو کہ انہیں پاس عودے ہونے کے باوجود مواقع ہونے کے باوجود ان لوگوں نے کرپشن نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کرپشن نہیں کی بلکہ اپنی اہلیت اور قابلیت بھی ثابت کی ہے اور اپنے داروں کو اور محکموں کو وہ لوگ بہت آگے لے کے گئے ہیں جانا اس لیے اس کی ایک ہی مثال ہے ہمارے پاس اور وہ ہے جماعت اسلامی اس وقت ہمارے تمام مسائل کا بائد حل جماعت اسلامی ہے اس کو اقتدار دیا جائے تاکہ اس کی دیانتدار اور اہل کی عادت ملک کو اس بہمر سے بائد نکال سکے بہت شکریہ آپ پہ شکریہ کراچی میں پیپلز پارٹی نے جس سیاسی فستائیت کا فاشزم کا اس وقت مظاہرہ کی ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پولنگ کے دوران دانلی ہوتی تھی پری پول ریگنگ بھی ہوتی تھی یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے ہیں لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر ریزلٹ دے دیتے ہیں سائن کر کے دے دیتے ہیں وہ ایک پارٹی کو بنربان سے ٹکلیئر کر دیتے ہیں اور وہی ریزلٹ جب آر ہو کہ آفیس میں جاتے ہیں تو تبدیل ہو جاتے ہیں اس سے یہ جو پورا پراسس ہے یہ الیکشنز کا یہ سارا جانا ڈاؤٹفل ہو گئے لوگوں کا اس پہ پہلے بھی اعتماد بہت کم تھا اب یہ اعتماد مزید گر گئے اور اگر یہ ایسی صورتحال رہی جانا تو پھر لوگوں کے پاس پور امن تبدیلی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا اور یہ چیز لوگوں کو اس قریب پسندی کی طرف لے کے جائے گی جس کی وجہ سے اس ملک میں انار کی پھیلے گی فساد ہوگا اور یہ سارے ہمارے ادارے بھی توبہ ہوں گے اور خدا نخواستہ ملکی ثالمیت بھی خطر میں پڑ جائے گی جانا اس لئے میں پھر اس پارٹی والوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ماضی سے سبق سیکھیں جانا ستتر میں انہوں نے جو دان لی کی تھی تو اس کی اس کا اس کی جو قیمت ہے وہ انہیں ذوالحکار علی بھٹو کی فانسی کی شکل میں دینی پڑی جانا اس لئے میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی غلط اپنی رویات سے اپنے اس ماضی سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تاکہ یہ سیاسی پراسس آگے چلتا رہے اور میں اداروں سے بھی کہوں گا کہ اس معاملے میں ان کی بے حصی یہ بات کا جانا ثبوت ہے کہ یہ لوگ بھی فیر نہیں ہیں یہ لوگ بھی امپارشل نہیں ہیں یہ جو کہتے ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے ان لوگوں کو صحیح جن لوگوں کو منڈیٹ ملے منڈیٹ ان تک پنچانے میں اپنا کردار ادھا کریں نہیں تو سب بیداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا